اسلام علیکم ناظرین سترہ میں دوہزار ٹائیس ایریز سے پائیسیز زوڈیک سائن تک تمام بروز کے لئے ایک انتہائی بہترین وقت کا آغاز ثابت ہوگا سترہ مئی کو مشتری جیسے خوشحالی ترقی، وسط، سخاوت اور کسرت کا نمائندہ پلینٹ سمجھے جاتا ہے برج حمل میں ایک سال گزارنے کے بعد برج سور میں داخل ہوگا سترہ مئی کو مشتری کا برج سور میں داخلہ تمام بروز کی زندگی میں آپ کے ذائجے کے مختلف گھروں میں ایسی مصبت تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث ہوگا جن میں آپ اپنی ثقافتی اور روحانی بیداری میں اضافہ دیکھیں گے اس کے لئے مشتری آلہ ذہنوں کو وسط عطا کرتا ہے مشتری کے اثرات انسان کو تھوس آداف کا تیین کرنے میں خالصتاً تھوس نتائج کو تلاش کرنے میں اچھی اخلاقی اور پختہ اقدار سے کام کرنے اپنے آداف اور ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظم و ضابط اور مرحالہ وار طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیتا ہے اتفاقاً یوں ہے کہ مشتری کا برج سور میں کیام اس وقت ہوگا جب یورانس بھی برج سور میں موجود ہے ان دونوں سیاروں کا برج سور میں مئی دوہزار چوبیس تک کیام حیرت انگیز طور پر تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یورانس جو کہ انوکھی اور نئی نئی دریافتیں کرنے والا پرینٹ ہے اور زندگی میں انوکھی تجربات دیتا ہے مشتری کے ساتھ برج سور میں اپنے اثرات سے چند اتفاقی واقعات کا باعث بنے گا جو یاد رہ جانے والے ہوں گے سترہ مئی دوہزار تیسے مشتری کا برج سور میں کیام مذہبی پاکیزگی جسمانی اور قلبی صفائی مذہبی معاملات بہترین ممالک کے سفر انٹرنیشنل سپورٹس میں مواقع اور قانونی معاملات کے حوالے سے پیش رفت پیدا کرے گا جسے ایسے برج کے افراد جو قانونی مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں خصوصی طور پر ایکویریس زورڈک سائن کے افراد کے لیے مقدمات میں کامیابی ہوگی اس لیے ایک ایسا سیارہ ہے جو انتہائی ساتھ سمجھ جاتا ہے جو ہمیشہ اچھی حالت میں بے بہا رزق اور فرابانی نعمت کا باعث بنتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی قسمت پر ناز کرنے لگتا ہے ایسے لوگ جو بینکس میں اپنی کچھ انویسمنٹ کٹ چکے ہیں سترہ مئی دوہزار تیسے پچیس مئی دوہزار چوبیس تک کے دنوں میں آپ کی سرمایہ کاری کی حوالے سے یہ مکمل سال انتہائی بھاری منافعوں کی نبیت سنائے گا بینک کی طرف سے آپ کو اچھے پیکجز مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بینکنگ کے کاموں کے حوالے سے یہ ٹرانزیٹ برج حمل برج ساور اور ویڈی اصد کے لوگوں کے لیے بہت ساتھ ہوگا آپ کو کاروباری معاملات میں بھی اضافی دولت ملے گی اور دولت کے ذرائع غیر متوقع ہوں گے سائنسی ایجادات اور ایسے برود جو کریئیٹیو صلاحیت رکھتے ہیں آپ کی کریئیٹیوٹی آپ کو ایک نئی دنیا سے ہم اہم کرے گی آن لائن دنیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے فیچرز روپے پیسے کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور برج ساور کے ساتھ ساتھ دولت حمل کے لوگ بڑے فائدے حاصل ہوں گے آپ جن ٹارگٹس کی تلاش میں ہیں آپ ان کو اچیب کر لیں گے خصوص طور پر آپ کے کاروبار اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے کام حصہ منشاہ ہوں گے مشترک برج ساور میں رہتے ہوئے کالیج اور یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے مئی دوہزار چوبیس تک کے وقت میں شاندار مواقع پیدا کرے گا سکالرشپ اور سٹوڈنٹس کے لیے بیرون ملک تعلیم کا پروگرام بن سکتا ہے برسمیہ کے لوگوں کے لیے مشترکہ آپ کے نویں گھر میں یورانس کے ساتھ قیام جدید علوم سے آپ کو فائدہ دے گا انٹرنیشنل درستگاہیں فلسفیانہ اور سوفیانہ درستگاہوں سے علم کی خیرات آپ بہتر انداز میں وصول کر سکتے ہیں برج اکرب کے افراد کے لیے یہ ٹرانزیڈ آپ کی محبت کی زندگی میں انہیروں کو ختم کرنے والا ہوگا اور ایک نیا صویرہ سترہ مئی دوہزار تئیس کے بعد سے آپ کا ہمرکاب ہوگا برجہود سے وابستہ افراد کی علمی پیاس میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے ریلیشن سے آپ کو فائدہ ملے گے اسی طرح تمام برج اس ٹرانزیڈ میں کچھ نہ کچھ فوائد ضرور حاصل کریں گے مشتری تمام دنیا میں تبدیلی کا باعث بنے گا کولیکٹیو ایفٹس کے لیے یہ ٹرانزیڈ انتہائی مضبط اور فائدہ مند سمراد دے گا مشتری برج سور کے پہلے گھر میں سوشل سطح پر اسلحہ کی ضرورت اور سوچنے پر انسانی ہمدردی کی قدر کرنے ترقی اور آزادی کے ساتھ سوچنے انفرادی اور گروہی مفادات کے تحفظ قبری اندینے اس کے علاوہ مشتری اپنے آپ کی قدر کرنے کی طرح راغب کرے گا اور امیجینیشن کی صلاحیتوں کے دری یہ غیر متوقع کامیابیاں حاصل کرنے پر زور دیتا رہے گا مشتری کو نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کہا جاتا ہے جو ہر برج میں کم و بیش ایک سال کا عرصہ بزارتا ہے یوپیٹر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ فوری طور پر صفات کو آقل کی روشنی میں دیکھنے کی بصیرت دیتا ہے مشتری کے اثرات کے نتیجے میں ہمیشہ کچھ بڑا ہوتا ہے جیسے ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور انسان خود کو تباہ کرنے والے رویے کو کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مشتری ذرخیزی خود کی قدر کرنے اور پیسے کی علامت سمجھا جاتا ہے مشتری کا مصبر ٹرانزیڈ انسان میں متفکرانہ خیالات کو ترک کر دیتا ہے مشتری کے اثرات انسان کے شعور اور امکان کی نشونوما کرتے ہیں مشتری تمام بروج کی زندگیوں میں خاطرخواہ تبدیلیوں کا باعث بنے گا تخلیق اور تصور اس ٹرانزیڈ کا عام موضوع ہوگا البتہ اس سے مادیت پرستی کی طرف بھی جھکاؤ بڑھنے کا اندیشہ ظاہر ہو سکتا ہے لہٰذا خصوصی طور پر برج حمل برج سور اور برج اصد کے افراد اس ٹرانزیڈ کے دوران مادیت پرستی کو اختیار مت کریں آپ کا میار زندگی اس ٹرانزیڈ میں بلند رہے گا صحت کے حوالے سے بھی آپ کے لئے فائدہ مند صورتح لہے گی حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد مقامات موقع سکی زہارات یا حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں کچھ طرح کے اس ٹرانزیڈ کے دوران ایسے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کریں گے جو حکمت اور تدبیر کو بہتر سمجھتے ہیں اور با اختیار لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں آلہ دماغی صلاحیتیں پیدا ہوگی وسیع القلبی رصیب ہوگی اور وہ سطح نظری میں اضافہ ہوگا ایسے برج جو تحریر و تقریر کا فن سیکھ رہے ہیں آپ اس فن کے ذریعے بام اروج پر پہنچ سکتے ہیں نوکری کے خواہشمند افراد اور بے روزگار افراد خصوصی طور پر برج اصدار برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد کو روزگار کے حوالے سے خصوصی آفر مل سکتی ہے اگر آپ سائنٹیفک آلات کا کاروبار کرتے ہیں یا آن لائن دنیا سے وابستہ ہیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہے اس کے علاوہ جاب لیس افراد کو ملادوت ملنے میں کامیابی حاصل ہوگی مشتری کا یہ ٹرانزیڈ مختلف بروج کو کھانے پینے کا شوقین بنا سکتا ہے زی عزت لوگوں اور بزرگوں سے میل ملاب بڑھے گا دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ آپ بڑا ہوا محسوس کریں گے سترہ میرے دوہزار تئیسے پچیس میں دوہزار چوبیس تک مشتری یعنی جوپیٹر کا برج سور میں کیام مختلف بروج کے لوگوں کو مذہب کا شہدائی بنا سکتا ہے عزت و اعترام کے ساتھ دنیاوی شورت اور فیم حاصل ہوگا ایسے افراد جو دماغی صلحیتوں کو اپنی پروپریٹی سمجھتے ہیں آپ زبردست حکمت عملی بنا پائیں گے اور اپنی بے مثل دماغی ایبیلٹی سے ناممکن کو ممکن کر دکھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں خوشی کو خوشی خوشحالی اور ایشو اشرت کا سیارہ مانا جاتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں مست پیدا کھڑے گا اور اس کا بنیادی تعلق زندگی میں تنگی کو دل کرنے اور آرامد محول کی تخلیق ہوگا لہٰذا اپنے غموں اور فکروں کو ترک کرنے کے لیے خود کو آمادہ رکھیں مایوسوں سے بچیں اور اپنی یونیک اور انفرادی حیثیت کو پرموٹ کرنے کے لیے خود کو تیار کریں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی